اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جانتے ہیں کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کیا مقف کشمیری کمیونٹی کو اختیار کرنا چاہیے اس حوالے سے چودری صاحب کے احساسات و خیالات آپ تک پہنچ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر کی ظاہر ہوں کہ جس وقت بھی کشمیر میں جلسہ جلوس ہویا تو آپ ضرور شرکت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ ہے تو میں پینتی سال اس مرافتہ کمیٹی میں رہا اور جلسہ جلوس کرتا رہا دس سال میں صدارت بھی کی تو میں یہ کہوں گا کہ لفظہ جاگر رہا کشمیر کا مگر ردر بدر کچھ نہیں ہوا ایک انچ بھی آگے آگے نہ چل سکے تو ہم نے لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کیا خرچہ بھی کیا مگر بینی فیٹ آمین کچھ نہیں ملا کیونکہ بینی فیٹ اس والد سے مل سکتا تھا وہ ملتا ہے جب دب چاکر کشمیری اپنی ریاستی جماعتہ بنا کر آپ نے آپ کو اپنے پینا پر کھڑا کر وہی نام رہن دیں نا پیپل پارٹی رہن دیں نون لیگ رہن دیں پی ٹی رہن دیں میرا کوئی اطراز نہیں مگر ان کا ازادانہ محکف ہونا چاہیے یہ اصلاح مشروع ان سے نہیں لینا چاہیے بلکہ ان کا پرشیر ڈالیں پاکستان پر کہ کیا کیا اپنے کشمیر کے لیے وہ جو امور کشمیر بنا ہوا آدمی یا جو بنایا گیا یا کس طرح اس پرکشیر کو کیا کر رہا ہے یہ لوگ جو آپ سو رہے تو کوئی نا ہمیں ابھی تک ائرپورٹ نہیں ملا شرکیں مکمل نہیں ہوئی پول مکمل نہیں ہوئے ہمیں جاڑا گیا ڈیم بنایا گیا بجلی اچھی نہیں ملتی گیس ہمارے پاس کوئی نہیں اس لیے یہ مطالبہ اکمتوں کا کام ہے کرنا تو اکمت جو اگر وہاں اپنی خودمختار اکمت بایا تو وہ بات کر سکتی ہے یہ کنٹرول ہے پاکستان کے پاس تو وہ اس سے پوچھے گے تو بات کریں گے میں یہ کہل کروں گا پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کمیاب رکھے اور پاکستان کمیاب اب ہوگا جب وہاں صدارتی نظام ہوگا اور فوجی عدالتیں ہوئیں گی ان بڑے بڑے کو لیے تو اس وقت تک ائرپشن کا جب کیس آتا ہے تو دو جد آخریں ٹھیک ہیں اگر پاکستان اپنی ترقی چاہتا ہے تو صدارتی نظام قائم کریں اور ساتھ ہی اپنی فوجی عدالتیں ہونے چاہیے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں بہت شکریہ چوہدری صاحب یہ بتائیے دوسرا مجھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظاہرہ کل جماعتی بین القومی کشمیر رابطہ کمیٹی کے بھی آپ صدر کے طور پر آپ نے بڑا ثرف کی ہے بڑی خدمت کی ہے جہاں پر ہر بندے نے ڈیڑھ انچ کی مسجد جو ہے تیار کر رکھی ہے کشمیر پر بہت زیادہ ڈس یونٹی ہے تو وہ کشمیریوں کے اندر جو ہے کیوں نے کل جماعتی بین القومی کشمیری رابطہ کمیٹی کیوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہی تھی تمام کشمیریوں کو سارے جو ہے وہ اپنی باند باند کی بولیاں بول دیں تو کیسے کشمیر ازاد ہوگا نہیں یہاں جو ہے نا پاکستان میں یہاں جو ہے تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ میں ایک مسجد کا صدر بھی ہوں آپ نے بولا نا جو ڈیڈ انچ کی مسجد مسائل نہیں دینے چاہیے بڑے بڑے لیڈر علماء بھی دے دیتے ہیں مگر میں ان سے ظاہرش کرتا ہوں کہ مسجد اللہ نے کارا ہے ان کی سیاست ڈیڈ انچ کی سیاست ہے یہ کارلو تو یہ تشبیح دی رہی ہے سب کرتے ہیں نا مگر میں اس میں نہیں جاتا ہوں کہ یہ اتفاق ہونا چاہیے سب کو اس سے ہمارے میں کہنا کہ راہی نجابل صاحب بڑے اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بھی ریڈر کر رہے ہیں انہوں نے نکتہ ہے کہ ایم پیوں کو کٹھا کرنا ہمارا نکتہ ہے کہ عوام کو کٹھا کرنا ایک چیز پہ ہم متفق ہیں ایک چیز پہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں کشمیر کی ازادی چاہیے اور تو کچھ نہیں نہ چاہیے تو پھر ہم ایک نکتے پر کیوں نہیں کٹھا جمع کیوں نہیں ہوتی جو 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 نانٹی ایٹی سک سے جواب بڑی نے ناٹی ایٹی سک سے جواب بڑی نے میں ساتھ ہرا یہ لیڈر نے بنائی تھی اور اس کو یہ ہمارے ہائی کمیشنر کی کمزوری ہے جب تک ابھی تک انہوں نے رکنائز نہیں کیا انہیں دعوت ہمیں ہم نے دوسرے ایم پی اپنے وزریات ہائی کمیشنر تھے ہمیں دعوت ہی دیتے رہے مگر جو نئے رہاتے ہیں وہ اپنا ایک آدمی چلا جاتا ہے انہیں کوئی نہیں پتہ لگتا کیا ہماری رابطہ کمیٹی یہ رجیسٹر لانے چاہیے کہ کم سے کم آئی کمیشنر تھے رکنائز کریں اور کوئی بھی وزیر منشتر اچھے پاکستان سیدھا ہے بڑے بڑے لوگوں کے دعوت بجائے کشمیریوں کو دعوت دے رابطہ کمیٹی کو اور رابطہ کمیٹی ہی جماعت ہے جو پینتیس سال سے لڑ رہی ہے کشمیر کے ازادی کے لیے اور پاکستان کا کوئی بھی لیٹر یہاں آئے اس کی ملکم بھی عام کرتے ہیں اور بغیر کشمیریوں سے کوئی جلسے کی رونک نہیں ہوتی اور پاکستانی جماعتوں کی بھی رونک کشمیریے بنتے ہیں پاکستانی اپنے کاروبار میں فسے ہوئے ہیں انہوں کو کچھ چاہیے ہی نہیں تو ہم لوگ یہ دور دار کرنے والے کم چھوڑ کر کم ہیں بہت شکریہ چوہی صاحب چودری محمد عظیم صاحب کی احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں کہ تمام جو کشمیری کمیونٹی ہے کشمیری قوم ہے ان کا ایجنڈا ایک ہے ان کا مقصد ایک ہے خدارہ چاہے جو ہے وہ حق خدرادیت کی بات ہو یا کشمیر کی ازادی کی بات ہو تو اس پر جو ہے متفق ہو جانا چاہیے اپنے تمام مفادات کو جو ہے بالا اطاق رکھتے ہوئے سیاسی نظریات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ایک نکتہ اتحاد جب تک جو ہے ہم قائم نہیں کریں گے تو کشمیر کی ازادی کا یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا تو خدارہ یونٹی اپنے اندر جو ہے اتفاق و اتحاد کی جو ہے وہ فضاہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے سامین و ناظرین اپنے میزبان ایسا مرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام ناظرین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نگے بان